نمسکار ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سلاغت کرتے ہیں اور آج گیم سمجھئے جو لے کر کے ہم آئے ہیں اس میں بہت سارے اُلجھے ہوئے تار ہیں جسے سلجھانے کی کوشش کریں گے ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ سے بات کر کے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے آنے والے 2024 اور 2025 کے چناؤں کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور ان تیاریوں میں کہیں نہ کہیں ایک بات صاف نظر آ رہی ہے کہ جتنا ایگریسیو نتیش کمار ہیں وہ بتا رہا ہے کہ وہ 2024 میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ستہ پریورتن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کو لوگوں کا ساتھ چاہیے اتنا ہی نہیں نتیش کمار پر یہ بھی دباؤ ہے کہ نتیش کمار اپنی کرسی چھوڑ کر کے پوری طرح سے اپنے آپ کو فری کر کے اور دیش کی ایکتہ کو دیش میں بیپکچی پارٹیوں کو ایک جھوٹ کریں حالانکہ اس دوران آپ نے دیکھا کہ تفانی دورہ ان کا چل رہا ہے تین دینوں میں تین راجیوں کو ناپنے کے بعد نتیش کمار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے تینوں راجیوں میں جب پریش سے بات کیا نتیش کمار نے تو انہوں نے صاف کہ دیا کہ انہیں کسی بھی طرح کے کوئی بھی پد کا لالش نہیں ہے نہ وہ اپنے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان ساری باتوں کو کہنے اور بتانے کے بعد کئی طرح کی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں اور نتیش کمار کو لے کر کے ابھی بھی سنسے کی ستھیتی بنی ہوئی ہے لیکن اسی بیچ میں ایک خبر آ رہی ہے جو بھیتر کھانے سے آ رہی ہے کہ نتیش کمار کہیں نہ کہیں اسی مہینے کے لاشٹ ہوتے ہوتے اگلے مہینے کی پہلے سبتہ ہمیں سنبھاؤنا تو یہ بیٹ کی جارہی ہے کہ تین تاریخ کو نتیش کمار کورسی چھوڑ دیں گے کورسی کہاں ستانترن کر دیں گے کیا کورسی تیجسری یادوں کے ہاتھ میں سوپ کر کے وہ خود کو مکت کر کے اور دیش میں ایک بڑا گٹھ بندھن اور مجبود گٹھ بندھن بنانے کی کوشش کریں گے یہ سوال لگتار پوچھایا رہا ہے اور ان سوالوں کا جواب ان آنکڑوں میں چھپا ہے جن آنکڑوں کو لے کر کے نتیش کمار لگتار پریاس کر رہے ہیں ہم پچھلے کئی دنوں سے آپ کو سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ جن جن راجیوں میں نتیش کمار گئے ہیں ان راجیوں میں ادھیکانس راجی ان کے ساتھ کھڑے نہ جرائے ہیں چاہے بات آپ دلی کی کر لیں دلی میں جب وہ گئے تھے تو کانگریس نے پوری طرح سے نتیش کمار کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہی تھی نتیش کمار کو یہ بھی کہا گیا تھا ملکہ ارجن کھڑگے کے دوارہ راحل گاندھی کے دوارہ کہ آپ آگے بڑھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں بیپکس کو ایک جھوٹ کرنا اور دوہزار چوبیس میں بھارتے جنتا پارٹی کو ستہ سے برکھل کرنا جیروری ہے لیکن وہیں جب ان کی ملاقات ہوتی ہے عام آدمی پارٹی کے سپریموں اربیند کے جریوال سے تو وہ اس میٹنگ کو آپچارک میٹنگ بتا کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلی میٹنگ ہے اس کے بعد ہم لوگ تیع کریں گے کہ کرنا کیا ہے یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے اس کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے وامدلوں سے وامدلوں سے ملاقات کرنے کے بعد کانگریس سے ملاقات کرنے کے بعد جب نتیش کمار پرسیم بنگال جاتے ہیں تو پرسیم بنگال میں ایک چیز صاف نجر آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پورے ماملے میں پرسیم بنگال کیسے تیار ہوگا محمدتہ بنر جی کیسے تیار ہوگی کیونکہ محمدتہ بنر جی کا ہمیشہ تکراؤ جو ہوا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ وامدلوں سے ہوا ہے اور کانگریس سے ہوا ہے ان کو ستہ سے بیرخل کر کے وہ کورسی پر آئی ہیں اور وہ ایک بار پھر سے نہیں چاہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی گھٹ جوڑ کیا جائے ورنہ ان کے ووٹ بینک میں سندھماری اور ووٹر ناراج بھی ہو سکتے ہیں اس بات کو لے کر کے انہوں نے ابھی بھی اس پسٹ نہیں کیا ہے اور نتیش کمار سے کہا ہے کہ آپ دلی نہیں ایک کومن بینو جہاں سے آپ شروعات کر رہے ہیں آپ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ بیٹھک رکھیے اگر یہ بیٹھک کانگریس کے کھیمے میں ہوتی دلی میں ہوتی تو نشیط روپ سے محمدہ بانر جی جس کام سے بچنا چاہ رہے ہیں جس بات سے بچنا چاہ رہی ہیں وہ ہوتا اور ایسی ستیم انہوں نے لگتا ہے کہ ان کے ووٹ پربھاویت ہوں گے اور ایسا نہیں چاہیں گے محمدہ بانر جی اس لیے انہوں نے اس پسٹ کر دیا کہ نتیش کمار جی بیہار میں ایک بیٹھک بلائیں اور اس کے لئے نتیش کمار تیار ہو گئے ہیں آگے اگر بات دیکھتے ہیں آپ تو اکھلیس یادوں سے کے ساتھ بات چیت ہوئی اکھلیس یادوں نے نتیش کمار سے زیادہ انٹریسٹ جو ہے وہ تیجسوی یادوں میں دکھایا تصمیریں سب کچھ بتا رہی تھی اور تصمیریں صاف کہہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس پورے ماحول اور پورے ماملے میں ایک بات صاف نجر آ رہی ہے کہ نتیش کمار کا یہ احبیان پوری طرح سے سفل ہوتے ہوئے بھی ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ست پرتیسط سفلتا ہے حالانکہ ست پرتیسط سفلتا کسی بات کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے سفلتا کہ آنکڑے اگر 60% بھی ہیں 50% سے ایک بھی انگ زیادہ ہیں تو وہ جیتھار کی گارنٹی ہوتے ہیں اب آگے کی بات کریں تو اس کے بعد وہ اڑیشا جاتے ہیں اڑیشا میں جو کچھ بھی ہوا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے اڑیشا میں صاف نمین پٹنایٹ نے سپسٹ کر دیا کہ وہ وہ کسی بھی راجنیتک یاترہ کا گھٹ بندھن کا حصہ نہیں ہے چاہو لوگ سبھاؤ یا بیدھان سبھاؤ وہ کسی بھی گھٹ بندھن سے نہیں بلکہ خود چناؤ لڑیں گے اور یہ باتیں ایک دن بعد ہی انہوں نے پردھان منتری نرینر موڈی سے ملاقات کے بعد اسپسٹ کر دیا حالانکہ یہ بات تو انہوں نے اڑیشا میں ہی اسپسٹ کر دیا تھا جب نتیش کمار سے ان کی باتچیت ہو رہی تھی تب انہوں نے یہ باتیں اسپسٹ کی تھی اور انہوں نے صاف طریقے سے کہہ دیا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری ان کی دوستی الگ بات ہے ہمیں کلکس ہیں لیکن ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں لیا ہے کہ ہم اس گھٹ بندھن کا حصہ ہوں گے اس کے بعد آپ آگے بڑھئے تو نتیش کمار جھارکھنڈ جاتے ہیں اور جھارکھنڈ میں بھی اس تھیتیاں کمو بیس ویسے ہی ہوتی ہے حالانکہ ہمان سورین نتیش کمار کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہتے ہیں اب اگلا دورہ ان کا ہوتا ہے مہاراست اور مہاراست کے دورہ میں بلکل اسی طرح کی باتیں اور یہ بات نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ آخر کار کیوں جب مہاراست میں اُتھل پُتھل مچا ہوا تھا تو نتیش کمار چوب تھے کیونکہ تب وہ انڈیا کے حصہ تھے اب جب خود پر پڑی ہے تو وہ لوگوں کو ایک جوٹ کر رہے ہیں حالانکہ سرد پوار نے پوزیٹیو ریسپونس دیا ہے لیکن ان کی پارٹی کا جو روک ہے وہ ابھی ایسپسٹ نہیں ہوا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جس طرح سے نتیش کمار بات کریں تو پسچم بنگال 42 سٹیں 80 سٹیں اتر پردیش بیہار کی 40 سٹیں جھارکھنڈ کی 14 سٹیں ڈلی کی 7 سٹیں اور پنجاب کی 13 سٹیں یعنی 20 سٹیں جو عام آدمی پارٹی کے پاس ہے ان سب کو ملا کر کے وہ اگر اپنا گھٹ بندھر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ چندر بابو نائیڈل نے تو صاف کر دیا اگر بات کریں تو وہ لگتار بات بھارتے جنتہ پارٹی اور کیندری نتریت سے کر رہے ہیں تو وہیں نوین پٹنائک نے بھی کیندری نے تو اس سے بات کرنے کے بعد اپنے دیکھا کہ کس طرح سے اپنے بیان دیئے اس کے بعد اربینت کے جریوال نے بھی ابھی یہ سپسٹ نہیں کیا ہے مایابتی ابھی اس گٹ بندھر کا حصہ نہیں ہے تو کیسی آر بھی اب تک حامین نہیں بھرے ہیں اس کے علاوے ابھی بہت سارے راج اور بہت سارے دل کے نیتا ہیں جو اب تک تیار نہیں ہوا ہیں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کل جب کرناٹک تھا ریجلٹ آتا ہے اس پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے اور یہ چوبیس گھنٹا دونوں ہی کھے میں کے لیے بڑا بھاری ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ نیتیش کمار کی یہ تین دن لگتار تین راج ناپنے کے بعد کیا وہ اپنے کورسی سے الگ ہو کر کے کسی اور کو کورسی پر بیٹھائیں گا اور کسی اور کا مطلب تیجسوی یادو ہی ہوتا ہے جن کو لے کر کے وہ لگتار کھوم رہے ہیں پرے کیاس یہ بھی لگایا جا رہے تھے کہ لالو پرساد نے لگ بھگ بھیتر ہی بھیتر بہت سارے پلان بنا لیے ہیں کبھی بھی کچھ بڑا ہو سکتا ہے سوسیل موڈی نے تو اس پسٹ کر دیا کہ نیتیش کمار کی کورسی کے پوئے ہیل چکے ہیں کبھی بھی دھوست ہو سکتے ہیں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والا جو چوبیس گھنٹا ہے جس میں کرناٹک کے چناؤ پر نام آئیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ستہ چلی جائے گی تو نیشی ترپ سے بیپکش مجبوط ہوگا وہیں دوسری طرف ہار کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی بھی نئے نئے کون اور نئے انگل پر کام کرنا شروع کرے گی گیم سمجھئے میں ہم آپ سے یہی ویدہ لیتے ہیں آپ کو کیسا لگا یہ وشلے سات جرور بتائیے گا بہت بہت دھنیواد نمشکر سیبن ڈبل جیرو دھنیواد